آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماشار میں ہوں محمد احمد ڈلی کے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر کو لے کر کے اس وقت سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اب اس کو واپس لینے کی بات شروع ہو گئی ہے ستروں سے ملی جانکاری کی مطابق سوموار کو اس کی سنوائی ہونی ہے یعنی پرسو اور یہ سنوائی اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر سوٹ کو واپس لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کئی سارے دروازے کھل سکتے ہیں ابزرور کے واپس جانے کی بات ہو سکتی ہے جتنے سارے شک تھے جتنے سارے کتنے پر لڑائیاں تھیں وہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں ایک اور امپورٹن خدشہ اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اپنے ستروں کو بتا دیں کہ ٹیم سراج کا پارٹ جو جمشے زیدی صاحب ہیں ان پر لگاتار پچھلے ایک سال تک ٹیم سراج حملہ آور تھی ٹیم سراج کے ایک سے لے کر ایک دگج لگاتار جمشے زیدی صاحب پر آروپ لگا رہے تھے کہ انہوں نے کوٹ میں کیس کرایا انہوں نے یہ کیا انہوں نے او کیا لیکن اس کے باوجود سچائی یہ ہے کہ آج جمشے زیدی صاحب ٹیم سراج کا پارٹ ہیں اور انہی پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہی کیس کروایا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس کیس کو واپس لیا جاتا ہے جو منڈے کے جس کے انکانات ہیں تو اس پر کیا ہوگا ہمیں ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق وکیل اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اس کیس کو واپس لیا جائے تو کم سے کم الیکشن کو ڈیلے کرانے کی جو پرکیریا یا اس کے پیچھے کی جو سائزش چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کامیاب نہ ہونے پائے اور اس کے لیے وکیلوں کی پوری فوج لگی ہوئی ہے وہ اس بات کی سمت میں تیاری کر رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر الابزرور جاتے ہیں اور ساری چیزیں جاتی ہیں تو کیا الیکشن ٹل جائے گا اس کے امکانات پورے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ کیس ان پر ٹرانسفر کر دیا جائے اور کسی بھی طرح سے اس پورے معاملے کو الیکشن کو جو ٹالنے کی کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے لیکن کیا کچھ ہوگا یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے بے حد اہم سوال ہے کہ اگر سوٹ واپس لیا جاتا ہے اور پہلی بات اگر عدالت اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے کیونکہ عدالت کا جو رکھ پچھلے ایک سال میں دیکھنے کو ملا ہے کہیں نہ کہیں وہ الیکشن کو لے کر کے بہت گمبیر ہے میمبرشپ میں جو بدونوانیاں اور بیمانیاں ہوئی تھی اس کو لے کر کے بہت گمبیر ہے میمبرشپ میں ایسی لیے آرڈٹ کرانے کی بات ہوئی اسی لیے فیس جمع کرانے کی بات ہوئی تو یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پر الیکشن کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا لیکن اگر پربھاؤ پڑتا ہے تو اس کی جو پوری گاج ہے وہ کس کے سر گرے گی یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا بہت اہم ہوگا آپ دیکھتے رہیے وطن سماشار ہم ہر اپ ڈیٹس انڈیا اسلامی کلچر سنٹر سوڑی آپ تک پہنچاتے رہیں گے